السلام علیکم کراچی میں ہنگام آرائی شدید احتجاج کہ الیکٹرک کی گاڑی کا گھیراو ٹرک میں رکھے میٹر بھی نظر آتی شدید نعر بازی کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے علاقے کالا پھل پر بجلی کی طویل بندش کے خلاف شدید احتجاج مظاہرین نے کے الیکٹرک کے ٹرک میں رکھے میٹر بھی جلا دئیے چنیسر گوٹ اور اطراف میں بجلی کی بندش کے خلاف علاقہ مکینوں کی جانب سے کئی گھنٹے تک شدید احتجاج کیا گیا جس کے باعث شارع فیصل کورنگی ڈیفینس روڈ پر بدترین ٹریفک جام رہا کے الیکٹرک کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ چنیسر گوٹ اور معصوم شاہ کالونی میں عدمی ادائیگیوں پر بجلی منقطع کی گئی ہے منقطع علاقوں پر واجب الادہ رقم 49 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زیادہ ہے دوسری جانب صوبائی وزیر سعید گنی کا کہنا ہے کہ علاقے میں فوری بجلی بحال نہیں کی گئی تو کیا الیکٹرک کے دفتر پر دھرنا دیے جائے گا اس کے علاوہ اگر بجلی کی بندش سے کسی کی جان چلی گئی تو کیا الیکٹرک حکام کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا